اسلام علیکم ڈیر ویورز صحت کے حوالے سے ایک اور نئی ویڈیو میں اپنے حاضر ہیں آج ہم جن ٹیبلٹس کو ڈسکس کریں گے وہ ہے آسٹیو کیئر ٹیبلٹس آسٹیو کیئر ٹیبلٹس یہ جدید فارمولے یعنی ایڈوانس فارمولے سے بنائے گئی ہے اور یہ ہڈیوں کو مضبوط بناتے ہیں ہڈیوں کے لیے سپیشلی یہ بنائے گئی ہے لیکن یہ یاد رکھی کہ اس میں مینرلز شامل کیے گئے ہیں اور یہ ایک ایڈوانس فارمولا ہے جو ہڈیوں کو نہ صرف گروت کرتا ہے بلکہ ان کو مضبوط بناتا ہے اور دوسرے ٹیبلٹس کے مقابلے میں یہ جدید ہے تو آئیے سب سے پہلے اس کے کمپوزیشن کو پڑھتے ہیں کہ اس میں کون کون سیلزہ شامل ہے کیلشیم 800 میلگرام اس میں شامل ہے اسی طرح وائٹیمن ڈی تری اس میں 400 آئی ایو کا مطلب ہے انٹرنیشنل یونٹ یہ شامل ہے 40 آئی ایو اس کے علاوہ جو مینرلز ہے اس میں زنگ شامل ہے کاپر اس میں شامل ہے مینگانیز شامل ہے اس میں اور کیلشیم شامل ہے یہ تو تھی اس کے اجزاء ابھی بڑھتے ہیں اس کے بینیفٹس کی طرف آسٹیو کیئر ایڈوانس فارمولے سے بنائی گئی ہے جو ہڈیوں کی نشونوں ماہ کرتی ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے کیونکہ اس میں مینرلز بھی شامل کیے گئے ہیں آسٹیو کیئر ٹیبلٹس پٹوں کی کمزوری کے لئے بہترین ٹیبلٹس ہیں جن لوگوں کوئی پٹوں میں درد ہوتا ہے مسلز میں یا مسلز کمزور ہوتے ہیں تو ان کے لئے بہترین ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے استعمال سے ان کے مسلز مضبوط بن جائیں گی آسٹیو کیئر ہڈیوں کی مندرزل بیماریوں کے لئے مفید ہے آسٹیو میلیشیا آسٹیو میلیشیا ہڈیوں کی ایک بیماری ہوتی ہے جس سے ہڈیاں نرم پڑ جاتی ہیں تو ایسی بیماری میں آسٹیو کیئر انتہائی مفید ہے استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بیماری ہے آسٹیو پاروسس آسٹیو پاروسس ہے اسے بھی ہڈیاں کمزور بن جاتے ہیں اتنی کمزور کے ٹوٹنے لگتی ہیں تو اس کے لئے بھی آسٹیو کیئر ٹیبلٹس استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ریکٹس ایک بیماری ہے یہ بھی ہڈیوں کی بیماری ہے لیکن یہ عمومان بچوں میں پائے جاتی ہے جب بچے سورج کی جو ریز ہوتی ہے اس کی غیر موجودگی میں بچوں میں وائٹیمن ڈی اور کھیل شیم کی کمی آ جاتی ہے تو ان کو ریکٹس کی بیماری لگتی ہے تو آسٹیو کیئر ریکٹس کی بیماری میں مفید ہیں آسٹیو کیئر ٹیبلٹس ہر عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آسٹیو کیئر ٹیبلٹس میل اور فیمل دونوں استعمال کر سکتے ہیں آسٹیو کیئر آپ کی جسم کی روزانہ بنیاد پر ضروریت کو پورا کرتی ہے یعنی روزانہ بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ ڈیلی ہم جو خوراک کاتے ہیں اور ہمارے جسم کو روزانہ کی بنیاد پر جن خوراک کی ضرورت ہوتی ہے یعنی جن وائٹیمنز اور مینرلز کی ضرورت ہوتی ہے تو روزانہ کی بنیاد پر یہ ہمارے جسم کی ان ضروریت کو پورا کرتے ہیں اگر ہم اس کا استعمال کریں یا جو کمی ہو روزانہ کی بنیاد پر ہمارے جسم کو وہ خوراک نہیں ملتی تو وہ یہ آسٹیو کیئر ٹیبلٹس پورا کرتی ہے اگر خوراک کی کمی کی وجہ سے ہرڈیا کمزور ہو گئی ہو تو آسٹیو کیئر کی استعمال سے یہ کمی پوری ہو جائے گی اور ہرڈیا صحت من ہو جائے گی ہم جو خوراک کاتے ہیں اور اس میں ہمارے جسم کو جو ویٹیمن ڈی تری اور کیل شیم کی جو ریکوائرمنٹس ہو وہ ہماری جسم کو پرویڈ نہیں کی گئی ہو تو اس سے ہمارے ہرڈیا کمزور ہوتی ہے تو خوراک کی کمی کی وجہ سے بھی اگر ہرڈیا کمزور ہو گئی ہو تو آسٹیو کیئر اس کے لئے مفید ہے وہ کمی آسٹیو کیئر جلدی پورا کرتی ہے آسٹیو کیئر کا استعمال حمل میں بھی کیا جا سکتا ہے اور دودھ پلاتی ماہیں بھی استعمال کر سکتی ہیں اس میں حمل میں یا دودھ پلاتی ماہوں کے لئے اس میں کوئی پابندی نہیں کوئی نقصان نہیں وہ فریلی استعمال کر سکتی ہیں ڈیر بیورز تو یہ تو تھی آسٹیو کیئر ٹیبلٹ جو ہے ان کے ہم نے بینیفٹس پڑھیں اب سائیڈ ایفٹس کو پڑھتے ہیں سائیڈ ایفٹس کیا ہے یعنی موزی رسرات جو ہوتی ہے اسے بدحضمی ہو سکتی ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے گردوں میں درد ہو سکتا ہے اور گردوں میں پتری بن سکتی ہے لیکن یہ سائیڈ ایفٹس ضرور نہیں ہے کہ ہر ایک کو ہو یہ بہت کام تر یعنی ہزاروں میں ایک کو ہوتی ہو یہ سائیڈ ایفٹس اس سے ہر ایک کو نہیں محسوس ہوتی ہے یعنی ہر ایک میں یہ سائیڈ ایفٹس پیدا نہیں ہوتی اور جن میں یہ سائیڈ ایفٹس پیدا ہو گئی یعنی مطلب اگر ان سائیڈ ایفٹس میں کوئی بھی آپ نے فیل کی تو آسٹیوکیرہ ٹیبلٹس کے استعمال بند کر دیں اور ڈاکٹر سے رجوع کریں اب اس کی یوزز کو پڑتے ہیں استعمال کیا جا سکتا ہے ایک ٹیبلٹ صبح ایک ٹیبلٹ شام استعمال کریں مطلوبہ کمی کو پورا کرنے کے لیے یعنی اگر آپ کے جسمیں جو کمی ہو اس کو پورا کرنے کے لیے ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک شام کائیں اب اس کے کانٹرائر انڈیکیشنز کو پڑتے ہیں یعنی کن لوگوں کو یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے گردی کے پتری والے مریض استعمال نہ کریں جس کے آلڑی گدھوے میں پتری ہو تو وہ استعمال نہ کریں جن لوگوں کے خون میں کیلشم اور ویٹامن ڈی کا لیول پورا ہو تو وہ بھی استعمال نہ کریں کیونکہ اگر ویٹامن ڈی اور کیلشم کا لیول پورا ہو اور پھر بھی اسٹوکیر کو استعمال کیا جائے تو اس سے گردی کے پتری بننے کا امکان ہے لہذا وہ لوگ استعمال نہ کریں جن میں کم ہی ہو تو وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہی استعمال کریں ڈیر ویورز اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں ساتھ میں بل کا آئیکن پرس کرنا نہ بولیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نوٹفیکشن کا پتہ چل سکیں اپنا بہت سارے خیال رکھیں اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں اپنے والدین کا خیال رکھیں اللہ حافظ